اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پیادرد و سلامتی ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام قرآن مجید کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا جو ٹاپک پر میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں بہت ہی دلچسپ یہ ٹاپک ہے اور ہر مسلمان بلکہ ہر انسان اس ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتا ہے عمومی طور پر بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نام کتنے ہیں اور ان ناموں کا معنی کیا ہے تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنا دلچسپ یہ ٹاپک ہے آپ کو بھی کئی مرتبہ بہت سارے مسلمان بھائی غیر مسلم بھائی پوچھتے ہیں اکیڈمیکلی کہ کس طریقے سے معنی آپ بتا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ معنی کو پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو ویسے تو قرآن مجید کے پچھپن کے قریب نام بتایا گئے ہیں بعض علماء اکرام نے کہا کہ یہ صفاتی نام ہے صفت کے طور پر ہے جیسے برہان ہے حق ہے قرآن مجید میں بہت سارے نام آئے ہیں لیکن اس میں سے پانچ نام بہت مشہور ہے جس کو اکثر علماء اکرام نے کہا کہ یہ پانچ نام تو بہت مشہور ہے وہ پانچ نام جو قرآن مجید کے بہت مشہور ہے اس میں سے پہلا نام ہے القرآن دوسرا نام الفرقان تیسرا نام الذکر چوتھا نام القتاب اور پانچوہ نام ہے التنزیل یہ پانچ نام یقیناً بہت مشہور ہے علماء اکرام کے پاس تائی جاننے کوئش کرتے ہیں کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے اکثر ہم سنتے ہیں قرآن قرآن بہت سارے مسلمان بھائیوں کو یہ لفظ یہ کلمہ بہت مرتبہ و یاد کرتے ہیں لیکن کئی لوگوں کو معلوم نہیں کہا اس کا معنی کیا ہے قرآن کا معنی کیا ہے پرقان کا معنی کیا ہے القتاب کا معنی کیا ہے الذکر کا معنی کیا ہے التنزیل کا معنی کیا ہے قرآن کے چار روٹ ورٹ بتائے گئے ہیں چار مزدر سے اگر یہ نکلا ہے تو اس کے اندر بڑا گہرا معنی پیدا ہوتا ہے اور آپ کو جان کر یہ حیرت اور تعجب ہوگا کہ ایسے معنی ہیں کہ بہت سارے مشنریس کے بہت سارے اورینٹلیس کے آپ جوابہ دے سکتے ہیں اگر آپ معنی اچھا سمجھ جائے تو اس وئے سے ان معنی کو سمجھنے کے بعد اس کو ذہن نشن کریں ذہن میں بٹھائیے انشاءاللہ قرآن کے چار روٹ ورٹ بتائے گئے ہیں پہلا ہے قرآن اگر قرآن اتن سے نکلا تو اس کا معنی الگ قرآن اگر قریتن کے ورٹ سے اگر یہ کلمہ مشتق ہے ڈیرائیو ہے تو اس کا معنی الگ ہے قرآن اگر ارنن سے نکلا ہے تو اس کا معنی الگ ہے قرآن کا کلمہ اگر قرینتن سے نکلا ہے تو اس کا معنی الگ ہے قرآن اتن سے اگر اس کو ڈیرائیو کیا جائے اس کا معنی اگر مشتق کیا جائے اس کو معنی نکالا جائے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن کا جو ورڈ ہے یہ اگر قرآن سے لکھلا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب دیکھا آپ نے کتنا بڑا معنی ہے اس کے اندر قرآن یعنی قرآن سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب چونہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں چونہ ممتاز ہوتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یہی وجہ یعنی قرآن مجید سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے حافظ بھی پڑھتے ہیں غیر حافظ بھی پڑھتے ہیں اس کو سینوں میں یاد بھی رکھا گیا ہے اور چلتے پھرتے اور اسی طریقے سے رمضان مبارک میں عام دنوں میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ایک اندازہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے میں کوئش کرتا ہوں کہ کتنا زیادہ قرآن مجید دنیا میں پڑھا جا رہا ہے اب اس کا اندازہ لگا ہے صرف شکاگو کے اندر لگ بھگ چالیس مسجدیں پائی جاتی ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے میں چالیس امام مل جاتے ہیں جو ترابی پڑھاتے ہیں مکمل قرآن مجید پڑھاتے ہیں پھر بھی کئی ایسے امام کئی ایسے حافظ ابھی باقی رہتے ہیں ان کو مسجد نہیں ملتی لقمہ ڈیلنے کے لئے ٹھہرنا پڑتا ہے کئی امام انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ ترابی کی سعادت سے مالا مال ہوں گے ترابی پڑھانے کوشش کریں گے آپ نے سندازہ لگایا کہ صرف شکاگو جیسے ایک سٹی کے میں بات کر رہا ہوں جو ایک ایسے کنٹریز میں پائے جاتا ہے کہ جہاں پر اسلام کو ماننے والوں کی تعداد میجورٹی لیول پر نہیں پائے جاتی اب اگر میں عرب کی بات کروں گا گلف کنٹریز کی میں بات کروں گا اگر انڈیا کی بات کریں گے بنگلہ دیش کی بات کریں گے پاکستان کی بات کریں گے افغانستان کی بات کریں گے سری لنکا کے اگر آپ بات کریں گے اتنے حافظ پائے جاتے ہیں اتنے حافظ پائے جاتے ہیں صرف حیدر آباد کے اندر لگ بھگ سات سو سے زیادہ مسجدوں میں ترابی کا احتمام ہوتا ہے تو آپ نے اس سے اندھا لگایا ہوگا کہ رمضان مبارک میں کتنے لوگ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں ترابی پڑھتے ہیں ترابی کا احتمام ہوتا ہے قیام اللیل کا احتمام ہوتا ہے اور سال بھر نا جانے کتنے ماہت پائے جاتے ہیں کتنے تحفیظ القرآن پائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے جو حلقے ہیں جو یاد کرنے کے لئے جو سسٹم ہے اس کا احتمام جو پائے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے سے لے کر آج تک مسلسل کئی حافظ دنیا میں آئے جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا ما شاء اللہ ایسے بھی کئی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیا تو ان کو قرآن مجید یاد ہو گیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا دی چالیس سال ابو اکر رضی اللہ تعالیٰ عن کی عمر چالیس سال سے بھی زیادہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو زبانوں سے آسانی سے پڑھوا دینے کی ذمہ داری کشنے لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کے طور پر پڑھتے ہیں سورہ قیامہ سورہ نمبر پچتر کے آیت نمبر سو لا سترہ اٹھارہ پڑھئے اس کے اندر بتایا گیا لا تحرک بھی لسانکا لتعجلا بھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت کرئے آپ اپنی زبان کو حرکت میں مطلع یہ جلدی کرتے ہوئے انہ علینا جمعہ و قرآن اس قرآن مجید کو جمع کر دینے کی ذمہ داری بھی ہماری اور پڑھانے کی ذمہ داری بھی ہماری یعنی زبانوں پر بڑی آسانی سے جو جاری ہو رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی آپ مان لیجئے کہ آپ تلگو زبان میں بات کرنے والے ہیں تو ٹیمل کا زبان پر جاری ہونا ہر ایک کے لئے آسان نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے جو ٹیمل سیکھ لیتے ہیں ٹیمل والے کچھ ہوتے جو ٹیلگو سیکھ لیتے ہیں اور وہ بھی اتنا آسانی کے ساتھ نہیں لیکن پوری قوم کو جو ٹیلگو جاننے والی ہو ٹیمل آسانی سے زبان پر جاری ہو جائے تو ظاہر باتیں بڑی دقت والی بات ہوتی ہے لیکن قرآن مجید کا معاملہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ بنگالی زبان بات کرنے والا ہو چاہے وہ پسٹو کی لائنگوش میں بات کرنے والا ہو ہندی کا بات کرنے والا ہو یا ٹیمل کا بات کرنے والا ہو ہاپید قرآن موجود ہے کرلا کا رہنے والا ہو اسبکستان کا رہنے والا ہو رشیہ کا رہنے والا ہو ہاپید قرآن موجود ہے انگلیس میں بات کرنے والا ہوں جرمن کا بات کرنے والا ہوں حافظِ قرآن موجود ہے خود مدینہ سٹی کے اندر میں نے دیکھا جب میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر مراکو کے رہنے والے حافظِ قرآن آئے دنیا میں الگ الگ زبان بات کرنے والے ان کی زبانیں سمجھ میں نہیں آتے ان کا لہجہ سمجھ میں نہیں آتا جب وہ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اتنے تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے سننے میں بڑا شوق ہاتا ہے تو آپ نے اسے اندازہ لگایا کہ دراصل یہ جو نظام جاری ہے جو سسٹم جاری ہے لَا تُخَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِي إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَ یہ خود ایک مریکل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ ایک مریکل ہے قرآن اگر قرآن کے معنی میں ہو اور دوسرا معنی قرآن مجید کا ایک اور ایک معنی ہے اگر قریتن سے اس کا معنی نکالا جائیں قریتن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا قریہ قریہ کس کو کہتے ہیں مدینہ مدینہ مطلب ہوتا سٹی اس سے چھوٹا ہوتا ہے قریہ قریہ اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے ریف ریف کا مطلب ہوتا ہے کھیڑا گاؤں ایک ایسا گاؤں ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو قرآن مجید کے اندر الحمدللہ انسان کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے جتنے ضرورت کی چیزیں ہیں نا وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو سور قیامہ سومبر پچتر کی آیت مرسولہ ستہا ٹھارہ میں رشاد فرمارے لا تحرق بھی لسانکا لتعجل بھی انہ علینا جمع ہوا قرآن فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کرنے کی اس کو پڑھانے کی یعنی دبانوں پر جاری کرنے کی آسانی سے پڑھانے کی یہ سب ذمہ داری کس نے لی اللہ تعالیٰ نے لی فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا اور جب ہم پڑھے تو آپ اس کو فالو کریں یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلیح دی جا رہی ہے کہ آپ کے زبان پر جاری کر دینے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے لی رہی ہے اس آیت سے پتا چلا کہ قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن کا یہ ورڈ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا جیسا کہ ادھر بھی آپ کو میں نے ابھی بتایا سور قیامہ کے اندر اور سور بقرہ سور نمبر دو قیعت نمبر ایک سو پچاسی ون ایٹی فائی میں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے شہر رمضان اللذی انزل پیہ القرآن کہ رمضان المبارک کا مہنہ وہ مبارک مہنہ ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازلوا تو یہاں پر بھی قرآن کا ورڈ استعمال ہوا ہے تو ناظرین اکرام قرآن کے چار روٹ ورڈ ہیں قرآن قریت قرآن اور قرآن تباہیے ہم قرآن مجید کا جو کلمہ جو ورڈ ہے وہ جو اس کے اندر دوسرا معنی پائے جاتا ہے دوسرے روٹ ورڈ سے اگر اس کو لیا جائے قرآن مجید قرآن 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 مجید کا ورڈ ڈرائف کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کتاب جس کے اندر انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جو دنیا اور آخرت میں اس کو کام آئے وہ ساری چیزیں جمع کیونکہ عربی زبان میں قرآن کہتے ہیں ایک ایسے سٹی کو ایک ایسے گاؤں کو جہاں پر انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں ہوتی اس کو عربی زبان میں قرآن کہتے ہیں اس سے جو کم ایریا جہاں پر انسان کے ضرورت کے پوری چیزیں مہیا نہیں ہوتی اکثر چیزیں مہیا نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں ریف پھیڑا گاؤں قرآن کا مطلب ہوتا ہے سٹی یا ایک گاؤں ایک شہر جہاں پر انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں قرآن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک ایسا ہاؤز جہاں پر پانی جمع ہو جائیں کوئی عربی زبان میں جمع ہونے کی جو بھی چیز ہوتی ہے جہاں پر جمع کر دی جائیں اگر قرآن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قریتن سے ڈرائف کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہم سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا اس کے اندر ڈیناؤسٹر کا بھی ذکر ہے کیا تو ہم کہیں گے انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جو اصولی طور پر ہیں وہ ساری چیزیں جمع ہیں قرآن مجید کے لئے جو تشریح چاہیے وہ آپ کو قرآن اور صحیح حدیث میں مل جائے گی قرآن اور صحیح حدیث اس تشریح کے اندر قرآن اور صحیح حدیث میں انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اصولی طور پر جو کچھ بھی چاہیے قرآن مجید میں اور ان اصولوں کی تشریح احادث میں مل جائے گی اور انسان کے ضرورت کی چیزیں میں نے کہا تو اس سے پتا چلا کہ ایک انسان اگر یہ تلاش کرنے جائے کہ اس کے اندر ہر چیز ہے تو کیا میرا بھی نام ہے کیا تو ہم کہیں گے کہ یہ کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے یہ کوئی معلومات جمع کرنے کی اور اکھٹا کرنے کی یا کوئی کومپوڈیشن کی بک نہیں ہے بلکہ یہ وہ قرآن مجید ہے جو بک آف سائنز یعنی کہ نشانیوں والی کتاب ہے اس کے اندر نشانیاں ہے جیسے سائن بورڈ ہوتا ہے نشانیاں ہے اس کے اندر تو یہ قرآن مجید کتاب العیات اس کے اندر نشانیاں نشانیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے ان نشانیوں کے ذریعے سے آپ کو کچھ ریمائنڈ کیا جاتا ہے یاد دلائے جاتا ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کرنا کیا ہے کس نے مجھے پیدا کیا میری موت آئے گی تو مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کون مجھے سچا راستہ بتانے والا ہے وہ سچا مارک بتانے والا ہے وہ سچا راستہ بتانے والا ہے وہ کون ہے اس کے تفصیلات ان سوالوں کے جوابات جو انسان کے ضرورت کے سوالات ہیں یہ انسان کے دماغ میں آنے والے سوالات ہیں ان سوالوں کے جوابات اگر کوئی تفصیلی طور پر دیکھنا چاہے تو قرآن مجید میں مل جاتے ہیں قرآن کا ورڈ جو اگر قرآن سے نکلا تو اس کا معنی ہوتا ہے دنیا کی سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب اور اگر قرآن مجید کا مطلب اگر آپ یہ نکالے کہ انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں تو یقیناً یہ قریتن سے اگر اس کا معنی نکالا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع کر دی گئی اور اسی طریقے سے قرآن مجید کا روٹ ورڈ اگر اس کو نکالا جائے قرآنن سے قرآنن کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں جیسے جانور کے دو سنگ ہوتے ہیں سنگ جو سر پر سنگ ہوتے ہیں کتنے قریب قریب ہوتے ہیں عربی زبان میں اس کو کہتا ہے قرآنہ قرآنہ مطلب ہوتا ہے قروبہ قریب ہونا یعنی کہ ہر آیت اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس کو ملا کر اگر آپ کانٹیکس میں پڑھیں گے ایک آیت کا معنی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس آیت سے پہلے والی آیت ان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کی بعد کے آیتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا ناظرین اکرام جتنے مشنریز اعتراضات کرتے ہیں اکثر اعتراضات اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں اورینٹلس کا اکسیڈنٹلس کا ریشنلس کا جو قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں اگر آپ ان کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کے جوابات کو آپ غور کر کے دیکھئے اکثر وہ آیتوں کو توڑ مرودتے ہیں یعنی کہ اس کے سیاہ کو یا سباہ کو سیاہ کو سباہ یعنی کہ قرآن مجید کے یا تو اگلے حصے کو یا تو اس کے بعد کے حصے کو توڑ دیتے ہیں اور ایک آیت کا معنی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نتیجے میں گمراہی پیش آتے ہیں اکثر جوابات اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اکثر دیکھ لیجئے اس کے کانٹیکس میں ہی بہت سارے جوابات آپ کو مل جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کا ورڈ کلیمہ روٹ اگر نکالا جاتا ہے قرینہ تن قرینہ تن کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے قرینہ یعنی کہ اس قرآن مجید سے ملتے جلتے جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں کبھی اس آیت کی تشریح قرآن مجید میں کہیں اور ہو کر رہتی ہے لیکن اگر آپ اس آیت کو سامنے نہیں رکھیں گے سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کتاب احکمت آیاتہو ثم مفصلت ملدن حکیمن خبیر یعنی قرآن مجید کیا ہے احکمت آیاتہو بعض اوقات ان آیتوں کو محکم طور پر بیان کہا جاتا ہے ثم مفصلت ملدن حکیمن خبیر پھر حکیم خبیر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے اس کو تفسیر سے بیان بھی کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک جگہ پر یہ کہا گیا فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلیمیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سیکھے اور اس سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اب یہ کلیمات کیا ہیں قرآن مجید میں ہی سور عراف میں بتا دیا گیا یہ دعا کے اندر جو کلیمات ہیں یہ کلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کلیمات سے توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا مطلب کیا نکلا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آدم علیہ السلام نے چند کلیمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی معافی مانگی وہ دوسرے آیت میں سور بقرہ میں مجمل تھا کلیاریٹی نہیں تھی کہ وہ آخر کلیمات کیا ہیں لیکن سور عراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے کا وہاں پر بھی ذکر آیا تو وہاں پر تشریح ہو گئی تو اس سے مطلب کیا کہ قرآن مجید اگر قرآن سے نکلا ہے تو سب سے ادھا پڑی جانے والی کتاب قرآن مجید کا ورڈ اگر قریتن سے نکلا ہے تو اس کا معنی ہے انسان کے ضرورت کے سارے چیزیں اصولی طور پر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی جتنی چیزیں سب جمع کر دی گئے اور آنے مجید کا ورڈ اگر قرآن نن سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیاق اور سباق سے یعنی کہ کانٹیکس میں پڑے آٹ آف کانٹیکس نہ پڑے اور چوتھا روٹ ورڈ ہے قریناتن یعنی کہ ملتے جلتے ایک آیت سے ملتے جلتے جتنے بھی آیتیں ان سب کو جمع کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو ہی صحیح مانے تک پہنچے گا ایک مرتبہ ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس آدمی سے پوچھا گیا تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس آدمی نے کہا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو جہنم ملے گی میں نماز پڑھ کے جہنم میں کیوں جاؤں تو لوگوں نے کہا قرآن مجید میں کہا ہے قرآن مجید میں اقیم السلا اقیم السلا نا جانے کتنے جگہوں پر آیا ہے کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جہنم ملے گی کہاں ہے تو انہوں نے کہا سورہ معاون کے اندر فوائل اللل مسلیم جہنم ہے پس جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے تو ایک عالم صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا کانٹیکس تو پڑھ لیا کرو ذرا آگے پیچھے کے آیتیں بھی ملائے کرو درمیان میں سے ایک آیت پک کرو گے تو اپنے معنی اور مطلب کی بات تو نکل ہی جائے گی تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے آگے کیا ہے فوائل اللل مسلیم جہنم ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنے نمازوں کو ان کے اوقات سے ٹلا ٹلا کر پڑھتے ہیں آگے کہا گیا جو ریاکاری کے لئے جو دکھاوے کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں ہاں ہاں وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے بعد ریاکاری کرتے ہیں میں اتنی نمازیں پڑھا ہوں میں نمازی ہوں فلا آدمی نمازی نہیں اگر اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھنے والے کا مضاق اڑائیں اسلام میں مضاق اڑانے کی جات نہیں دی گئی بلکہ اصلاح کرنے کی جات دی گئی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اصلاح کریے سامنے والے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ میں نے چار روٹ ورڈ بتایا آپ کو قرآن مجید کے اس میں سے یہ تیسرا ورڈ ہے نا قرآن انن میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنے مشنریز اور انٹلس اور قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے جتنے بھی اعتراض کرتے ہیں نا ان میں سے اکثر اور کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی میجارٹی ہے کہ آیتوں کو آگے پیچھے سے جو توڑتے ہیں اس کی وجہ سے کئی اعتراضات قائم ہو جاتے ہیں اگر ہم آگے پیچھے کے آیتوں کو اچھے طریقے دے پڑھ لیں تو بہت سارے اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں نیکس اپیسوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم قرآن مجید کے یہ جو نام ہے قرآن مجید کا نام ہے القرآن الفرقان الذکر الكتاب التنزیل ابھی تو میں صرف القرآن کی تشریح کر رہا ہوں اور یہ قرآن بھی جو چار روٹ فرٹ سے نکلا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں اور اس کو اچھا سمجھ جائے تو کئی اعتراضات کے جوابات آپ کیسے دے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ جو سیشنز میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں ایک طرف سے معلومات بھی انشاءاللہ آپ کو دیتا جاؤں گا اکیڈمیکلی استہزا کے طور پر یا کسی کو رت کرنا یا کسی کو ڈیفیٹ دینا نہیں معلومات آپ اچھی معلومات جمع کرئے اکیڈمیکلی ایک طرف سے آپ کو معلومات دینے کی کوئش کروں گا اور ساتھ ساتھ میں جو اعتراضات قرآن مجید پر آ رہے ہیں اس کے جوابات بھی دینے کی کوئش کروں گا تاکہ آپ کے پاس دونوں چیزیں جمع ہوتے جائیں تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید سے آپ قریب بھی ہوں گے اور دوسروں کو اعتراضات اور شبہات اور ڈاوٹ سے باہر نکالنے کا بھی انشاءاللہ گریہ بن سکتے ہیں آپ ہمارے اپیسوڈ دیکھتے رہیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے تو فیطہ فرمائیں شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے قرآن میں ہو غوت زن مرد مسلمہ قرآن میں ہو غوت زن مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ